بہت مشکل آلات سے لوگ گزر رہے ہیں یہ گھر جو کبھی یہاں پہ رہتے تھے اب یہ گھر ہے جہاں پہ یہ لوگ رہنے پہ مجبور ہے اور صرف حکمران ہوگو اللہ کا خوف کرو ورنہ تم لوگوں پہ اللہ کا جو عذاب آئے گا نا شاید ہی کسی پہ آئے گا تو اللہ سے ڈر ہو اس ٹائم میں عاشق کے ساتھ موجود ہوں اور آپ لوگوں نے جو امانت دی تھی وہ عاشق تک پہنچا دیئے اور یہ پیچھے عاشق کا گھر ہے جو کہ یہ کس میں گر آدھا یہ بارش میں یہ بارش میں گھر گر چکا ہے دو کم رہے ہیں اور اس میں وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا ایک سال پہلے لیکن یہاں پہ جو ذمہ دار آنے انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی آپ کو گھر بنا کے دیں گے آپ کو یہ کر کے دیں گے صرف باتوں کی حد تک انہوں نے سب گھر بنائے لیکن عملی کوئی کام کسی نے نہیں کیا کھانے ٹائم کا ہیتے تو رہے ہیں میں ہیتے سال تھیو آجی ایک سال سے یہ انہوں نے پورا اپنا گھر بنائے اور ایک سال سے یہ اپنی زندگی یہاں پہ گزار رہا ہے گرمی تھی دیا یہاں چھا سولر وہ گر آہے تھا کوئی بھی نہیں سولر بھی نہیں پکھا بکھا بھی نہیں سولر بھی نہیں پکھا بھی نہیں تو یہ بس یہ جیہاں نے ہوا ہلے تھی بس ہوا نہ سولر ہے نہ پنکھیں ہیں کیونکہ جو کچھ تھا وہ بھے کے چلا گیا زندگی بچائی انہوں نے اپنی جو تھوڑی بہت مویشی تھی وہ انہوں نے بچائی کیونکہ ان سے ان کی زندگی چلتی ہے تو بڑی مشکل سے میں نہیں دیکھ سکتا یہ حالت کیونکہ کوئی بھی ایک عام انسان اس طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا لیکن مجبوراً یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ زندگی گزار رہا ہے اور پتہ ہے وجہ صرف کیا ہے وجہ ہمارے حکمرانوں کی نائلی اور گلتی ہماری بھی ہے کیونکہ ہم بھی اکثر ان کو ووڈ دیتے ہیں ہم اکثر اتنے معصوم لوگ ہیں کہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ جو جھوڑ بولتے ہیں ہم سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آپ کے شہر میں یہ کر دیں گے آپ کی بہتری کے لیے یہ کر دیں گے وہ صرف دعوے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آجا آشک یہ ویلچیئر مجھے بتایا تھا علی دوست نے میں آپ کے لیے لائے ہوں اور انشاءاللہ مجھ سے جو ہو سکے گا کچھ پنکھے یا سولر کا میں آپ کے لیے کروں گا میں کوشش کروں گا کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہو اسی طریقے سے سپورٹ کریں اور انشاءاللہ یہ خدمت کا عمل جاری رہے گا اللہ حافظ